میں گاؤں گاؤں کریا کریا گھومتا ہوں مگر کبھی میری یہ کیفیت نہیں ہوئی جو چکوال کی پاک زمین کو چھوڑتے وقت ہوئی ہے زندگی میں جب کبھی فکر معاش سے فرصت ملی تو میں یہاں چند دن گزارنا چاہوں گا کنٹری سائٹ پر کسی کچھے گاؤں میں پیپل کی چھاؤں میں چکوال ریلوے سٹیشن ہمارے فورسز کے لوگ کتنے دگڑے ہیں اور کس طرح وطن پر قربان ہو جاتے ہیں یہ جہاز کتنا خوبصور لگ رہا ہے داڑا شہر بہت سونا ہے تھے جیڑے لوگ ملے نے انہوں نے جفی پاک کے بڑی محبتہ اظہار کیتا ہر بندی تھی خواہش تھی کہ میں نے کھانا کھواوے چاپیاوے میری خدمت کرے یہ سٹیشن ماسٹر کا کبھی دفتر ہوا کرتا تھا اور یہاں پر تار گھر ہوا کرتا تھا اب اس کی بڑی مقدوش حالت ہے یہ پارسل گدام شاہینوں کی پہچان ہے جی تیارہ بڑا خوبصور شہر چکوال پھر میرے ذہن میں کیوں نہ میں آپ کے شہر کی چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری بناوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ تک میری محبت کی رسید پہنچ جائے لاہور سے باراستہ موٹرو اسلام آباد کی طرف جائیں تو دو سو اٹھارہ کلومیٹر کے بعد بلکہ سر انٹرچینج آتا ہے سڑک نیچے کی طرف اترتی ہے اور یہ سڑک آپ کو پانچ ہزار سال پہلے عباد ہونے والے شہر چکوال کی طرف لے جاتی ہے آپ اران ہوں گے کہ چکوال اتنا قدیم ہے جی ہاں چکوال زلہ میں موجود شری کٹاس راج کے قدیم مندر دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر کتنا پرانا ہے دراصل افغانستان کی طرف سے آنے والے حملہ آور چکوال سے ہی ہو کر گزرتے تھے چکوال بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ تھا اسی وجہ سے یہ علاقہ بہت بار عباد ہوا اور برباد ہوا یہی سرزمین تھی جہاں راجہ پورس گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں جنگ و جدل بہت زیادہ ہوا ہزاروں سال سے یہاں کے باشندے اپنی بقا کی جنگ لڑتے 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 بہت دلیر بہادر نڈر اور بے خوف ہو چکے ہیں اس کی پانچ تحصیلیں ہیں جن میں تلہ گنگ کلر کہار چوہ سیدن شاہ لاوہ اور چکوال ہے السلام علیکم میرے عزیزوں میرے عزیزوں محفت غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف سٹی آف ملٹری میں بلکہ کہنا چاہیے کہ شہر دلیروں کے شہر میں چکوال میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہدہ کی یادگار ہے اور میں آیا تھا یہاں کسی اور کام سے لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں آیا ہوں تو اپنے چکوال کے جانے والے اپنے پیاروں کو رسید کیسے دوں پھر میرے ذہن میں ہے کیوں نہ میں آپ کے شہر کی چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری بناوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ تک میری محبت کی رسید پہنچ جائے تو میں حسد موجود ہوں یادگار شہدہ پر آئے میں آپ کو چل کے اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا اور بڑا خوبصت صاف سترہ پہار کا ہے اور یہ دیکھیں وہ لکھا ہے یادگار شہدہ اور بڑا خوبصت پاکستان کا قومی پرچم اوپر لہر آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ شہدہ کی یادگار ہے اور شہدہ کی یہاں پر نام لکھے گئے ہیں اگر اس طرح دیکھیں شہدہ کے یہاں پر نام لکھے گئے ہیں اور پوری ایک لسٹ ہے یہ دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک وہ بھی شہدہ کے نام لکھے گئے ہیں وہ ایوارڈز کی گیلری ہے وہ بھی شہدہ کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ جو جھنڈا لگایا گیا ہے اگر ہم یہ دکھا سکیں جھنڈا اوپر سے نیچے تک یہ جو جھنڈا لہر آ رہا ہے اور یہ نیچے یہ یادگار ہے اور یہ جو ہے چاند ہے اگر ہم اس کو دور سے دیکھیں یہ چاند ہے جس کے بیچ میں ستارہ بنایا گیا یعنی پاکستان کے جنڈے کے بیچ میں سبز لالی پرچم کے بیچ میں جو چاند تارہ ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہم ذرا تھوڑا سا دور سے اگر دکھانے کی کوشش کرے تو شاید ہم یہ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے میں اس وقت موجود ہوں چکوال میں اور چکوال کے رہنے والے شیر دلیروں کے لیے میں یہ چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں ان کے شہر کے اوپر تاڑا شہر بہت سونا ہے تھے جیڑے لوگ ملے نے انہوں نے جفی پاک کے بڑی محبتہ اظہار کیتا تو ہر بندے دی خواہش تھی کہ میں نے کھانا کھواوے چاپیاوے میری خدمت کرے اور یہ دور دیکھیں بڑا خوبصورت گھاس ہے اور پار کے دور تک پیچھے بچے بھی کھیل رہے ہیں اور پیچھے یہاں مینڈ روڈ پر سڑک بھی چل رہی ہے اور زندگی رواں دواں ہیں ون ون ٹو ٹو کا دفتر بھی مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو آپ کے شہر کی کچھ چیزیں دکھاؤں گا تاکہ میری محبت آپ تک پہنچ سکے دوستو میرے پیچھے جو آپ ایک قطوہ دیکھ رہے ہیں ایک بورڈ دیکھ رہے ہیں اس پر کبھی لکھا ہوتا تھا چکوال جنکشن جیہاں میں چکوالیں موجود ہوں اور یہ چکوال کا ریلوے سٹیشن ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پر کبھی یہ پلیٹ فارم ہے یہ دیکھیں وہ دور تک نظر آ رہا ہے یہ پلیٹ فارم ہے اور اس جگہ پر کبھی ریلوے ٹریکس ہوا کرتے تھے اور اس وقت یہاں پر کوئی ٹرین کی پٹری نظر نہیں آ رہی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گھاس میں دب گئی ہے بلکہ یہاں پر ٹرین کی پٹری ہے ہی نہیں تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں چکوال ریلوے سٹیشن کی پرانی بیلڈنگ جو کہ آپ میرے سامنے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور وقت دوزرنے کے ساتھ ایسی کرتا ہے جب چیزوں کی حفاظت نہیں کی جاتی یا ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو پھر قصہ پارینہ بن جاتی ہیں چیزیں اور چکوال سٹی آف ملٹری پاکستانی افواج کے اندر یہاں کے شیر دلیر جاتے ہیں اور وطن کا نام روشن کرتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی دفتر سٹیشن ماسٹر اور تار گھر یہ سٹیشن ماسٹر کا کبھی دفتر ہوا کرتا تھا اور یہاں پر تار گھر ہوا کرتا تھا اب اس کی بڑی مقدوش حالت ہے یہ پارسل گودام یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا پارسل گودام اور اس کی بھی چھت نہیں ہے پارسل گودام کی ذرا دکھائیے گا اس کی کیا حالت ہے چھت اس کی نہیں ہے اور یہ دیکھئے اور آپ جب اس طرف آئیں دفتر سٹیشن ماسٹر سٹیشن ماسٹر صاحب کبھی یہاں بیٹھتے تھے اور آج اس کی یہ حالت ہے یہاں پر کچھ باقی نہیں بچا اور جب ہم تھوڑا سا آگے آئیں اس طرف تو یہ دیکھیں یہ اس کی مین امارت ہے اور ذرا پیچھے جا کر اگر ہم دیکھیں تو یہاں کہیں یہ چکوال سی ایچ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے تھوڑا سا پڑا بھی جا رہا ہے لیکن مٹ چکا ہے اور بڑا خوبصور سٹیشن ہے اور اس طرف جو انتظار گا درجہ اول کبھی درجہ اول کے جو مسافر تھے وہ اس جگہ پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتے ہیں جس میں گھورے ہوتے ہوں گے جس میں اس وقت کے بڑے بڑے افسر ہوا کرتے ہوں گے انتظار گا درجہ اول اور اس کی بھی بہت بری صورتحال ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹکٹ گھر یہاں ٹکٹ کہاں سے ملا کرتا تھا دیکھئے ٹکٹ گھر جو ہے وہ یہ رہا یہ دیکھیں ٹکٹ گھر تھا یہ لکھا ہے ٹکٹ وینڈو اور یہ وینڈو اب بند ہو چکی ہے کیونکہ سٹیشن ہی بند ہو گیا تو اچھا کیا ہے اس کو بند کر کے اور جب ہم اس طرف آتے ہیں جہاں سے مسافر باہر نکلا کرتے تھے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ لکھا ہے چکوال یہ اردو میں لکھا ہے چکوال دکھائیے گا کلوز کر کے اور وہ انگریزی زبان میں لکھا ہے چکوال تو دوستو یہ چکوال کا ریلوے سٹیشن بڑی خوبصت عمارت کبھی تھی اور یہاں پر ٹرین آتی تھی اس کی وسل ہوا کرتی تھی دھوان چھوڑتا انجن ہوتا تھا یہاں ماں اپنے بچوں کو رخصت کرنے یا رسیب کرنے بیویاں اپنے شہروں کو رخصت کیا رسیب کرنے دوست عباب آیا کرتے تھے لیکن آج یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ عمارت ہے میرا خیال ہے اگر اس کو میوزیوم بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بڑی خوبصا لکیشن پہ ہے اور یہ ہے چکوال کا ریلوے سٹیشن چکوال ریلوے سٹیشن دوستو میں چکوال کے پبلک پارک کے بہار موجود ہوں بڑا خوبصورت گوڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر اور یہ پبلک پارک ہے آئیں اس کے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پبلک یہاں پر کیسے داخل ہو اس کے ذرا بلاہذا کیجئے یہ ہے شدید تابسوں نے بدبو ہے یہاں پر اور اسی پارک میں وہ سامنے اگر آپ دیکھیں وہ سامنے تیارہ رکھا گیا ہے یہ پاک فضائیہ کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی قربانیوں کو سرانے کے لیے اور یہ ماننے کے لیے کہ ہاں آپ ہمارے سرکات آج ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ دیکھیں پیچھے تیارہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پبلک فارک کی جو صورتحال ہے تیڑا چکوال جی میں کی کہہ سکتا ہے دوستو میرے پیچھے آپ دیکھیں چکوال میں یہ تیارہ رکھا گیا ہے جسنا ایم ام عالم کا تیارہ بلدیہ عثمہ لاہور مال روڈ پر رکھا گیا ہے جیترا ہی ہے میرے پیچھے آپ دیکھیں تیارہ رکھا گیا ہے اور شاہینوں کی پہچان ہے جی تیارہ بڑا خوبصے شہر چکوال دوستو یہاں پر یہ جنگی تیارہ اس کی تنصیب جو ہے اس کا مقصد پاکستان پاکستائیہ کے جو نوجوان ہیں ان کو ناصر خراج تحسین پیش کرنا تھا بلکہ پاکستان کی نوجوان نسل کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے شاہین کتنے دلیر ہیں اور کس طرح سے اپنے وطن عزیز کے لیے جان بھی رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں یہ جان سکیں کہ ہمارے فورسز کے لوگ کتنے تگڑے ہیں اور کس طرح وطن پر قربان ہو جاتے ہیں یہ جہاز کتنا خوبصور لگ رہا ہے چکوال میں نہری نظام نہیں ہے اس لیے فصلوں کا انحصار بارش پر ہے مگر پھر بھی اس خطہ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں کے ستر فیصد لوگ کاشتکاری سے وابستہ ہیں اور ہر سال بہت اچھی فصل ہوتی ہے یہاں کے بیل گھوڑے بہت مشہور ہیں یہاں کے لوگ بڑے پر امن ملنسار اور مہمان نواز ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا مگر بعد میں چاکو خان سردار کے نام پر چکوال رکھ دیا گیا بھارت کے سابق وزیر آزم من مہن سنگھ کا تعلق چکوال سے ہی ہے اس سرزمین نے بڑے بڑے فوجی پیدا کیے جو وطن عزیز کی حفاظت کرتے شہید ہوئے یا غازی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین چکوال میں ڈائنوسار کا سب سے بڑا ڈھانچہ دریافت ہوا ہے یہاں بیلوں کی دوڑ بڑی مشہور ہے تین ہزار سال قبل مسیح یہ علاقہ آباد تھا یہاں فصلے اگاہ کرتی تھی یہاں کے لوگ خوشحال تھے اور پر امن زندگی گزارتے تھے آج یہاں زندگی رواں دواں ہے زندہ سانس لیتا یہ شہر چکوال اپنے سینے میں ہزاروں راز چھپائے لاکھوں شہرداروں کو اپنی گود میں ماں کی طرح پال رہا ہے زندگی اور کاروبار زندگی عروج پر ہے مجھے علاقہ بہت اچھا لگا اس کا دھیاتی علاقہ یوکے کے کنٹری سائٹ کی طرح پر پیچ اور اونچا نیچا ہے بل کھاتی ناغن سی سڑکیں سڑکوں کے دونوں جانب کٹی ہوئی گندم کے کھیت تحد نگاہ سبزہ اور تحفظ کا احساس چکوال کا خاصہ ہے خدا کی قسم اس مٹی میں کچھ خاص ہے کوئی نہ نظر آنے والی نادیدہ طاقت ہے جو اپنی طرف کھیشتی ہے جس نے مجھے اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے میں گاؤں گاؤں کریا کریا گھومتا ہوں مگر کبھی میری یہ کیفیت نہیں ہوئی جو چکوال کی پاک زمین کو چھوڑتے وقت ہوئی ہے زندگی میں جب کبھی فکر معاش سے فرصت ملی تو میں یہاں چند دن گزارنا چاہوں گا کنٹری سائٹ پر کسی کچھے گاؤں میں پیپل کی چھاؤں میں موسیقی